بسم اللہ الرحمن الرحیم سردر ٹرمک کی شکست کا بعض ذابطہ اعلان کر دیا نائجیریہ میں سکول پر دھاوہ سیکڑوں بچے لا پتا اسرائیل کی آئندہ مہتک متحدہ عرب امارات میں سفارت خانہ کھولنے کی تیاریاں انڈین کسانوں کی ملک گیر بھوک ہرطال چارجنگ پر لگے فون نے خاتون کی جان لے لی سپین کی فیکٹری میں درجنوں تارکین وطن بادیاب آئی فون کی فیکٹری پر بھارت میں ملازمین کا دھاوہ شادی کی دعوت دینے کا انوخہ انداز پی ڈی ایم لاہور جلسے کے بعد بری طرح بے نکاب ہو چکی ہے وزیر اعظم عمران خان میں وہاں کھڑی سوچ رہی تھی کہ جلسہ گاہ اتنی چھوٹی کیوں پڑ گئی ہے مریم نواز نواز شریف صاحب بس بہت ہو چکا شیخ رشید احمد کی وارننگ ترکی نے اسرائیل کے لیے اپنا صفیر مقرر کر دیا شہتوت پھر شہتوت ہے تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفسیر کی جانب مایکروسوفٹ کے بانی بل گیٹس نے دنیا کو خبردار کیا ہے کہ آئندہ چار سے چھے مہینے کرونا کے حوالے سے بدترین ثابت ہو سکتے ہیں بل گیٹس نے پیش کوئی کی ہے کہ آئندہ مہینوں میں وبا سے متعلق شدد دیکھی جا سکتی ہے امریکی انسٹیٹوٹ فار ہیلتھ نے دو لاکھ اضافی امواد کا خدشہ ظاہر کیا ہے لیکن اگر ہم احتیاطی تدابیر اپنائیں اور سماجی فاصلوں سمیت دیگر اقدامات اٹھائیں تو امواد کو کم کیا جا سکتا ہے مائیکرو سوفٹ کے بانی کی یہ پیش کوئی نئی نہیں بلکہ اس سے قبر وہ متعدد بار کرونا کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کر چکے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ممکن ہے کہ حالات معمول پر آنا شروع ہو جائیں لیکن موسم سرما خطرناک ثابت ہو سکتا ہے بعد اداں دو ہزر اکیس کے احتدام تک ہی حالات ماضی کی طرح معمول پر آ سکیں گے بل گیٹس کا کہنا تھا کہ وبا دنیا میں موجود رہے گی امریکی الیکشن کمیشن نے انتخابات میں جو بائیڈن کی فتح اور صدر ٹرمپ کی شکست کا بازابتہ اعلان کر دیا ہے نتائج کے مطابق ڈیموکریٹس نے اکیاسی اشاریہ تین ملین یعنی آٹھ کروڑ تیرہ لاکھ جبکہ صدر ٹرمپ نے سات کروڑ بیالیس لاکھ ووٹ حاصل کیے انتخابی ریزلٹ کے مطابق جو بائیڈن کو پانچ سو اٹھالیس الیکٹورل ووٹ میں سے تین سو چھے جبکہ صدر ٹرمپ نے دو سو بتیس الیکٹورل ووٹ حاصل کیے نائجیریہ سکول میں حملے کے بعد چار سو سے زائی طالب علم لا پتہ ہو گئے ہیں نائجیریہ کے شمالی مغربی صوبے قسطینہ میں واقعہ سکول پر ایک بڑے گروہ نے دعویٰ بھول دیا بعض طلبہ کو سکول سے فرار ہونے کا موقع مل گیا سکول میں طلبہ کی مجموعی تعداد چھے سو بتائی جاتی ہے جن میں سے صرف دو سو کے بارے میں ہی معلومات حاصل ہو سکی ہیں بعض مقامی افراد کا کہنا ہے کہ انہوں نے ان لوگوں کو اپنے ساتھ کچھ بچوں کو لے جاتے ہوئے دیکھا ہے نائجیریہ میں اس سے قبل بھی اپریل دو ہزار چودہ میں ایسا ہی ایک ہالناک واقعہ پیش آئے تھا بچیوں کے اے سکول پر حملہ کر کے دو سو چھالیس طالبات کو اگواہ کر لیا گیا تھا ان میں سے سو بچیاں آج تک لا پتہ ہیں اسرائیل نے آئندہ ماہ تک متحدہ عرب امارات میں سفارت خانہ اور کانسل خانہ کھولنے کی تیاریاں شروع کر دی ہیں اسرائیلی وزارت خارجہ نے آئندہ سال جنوری تک متحدہ عرب امارات میں سفارت خانہ اور کانسل خانہ کھولنے کا اشارہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ امید کرتے ہیں کہ سفارت خانہ کا افتتہ اس ماہ دسمبر کے آخر میں کر دیا جائے گا جبکہ اس حوالے سے ایک اسرائیلی وفت گزشتہ ہفتے متحدہ عرب امارات کے دورے پر تھا جہاں سفارت خانہ کے لیے جگہ کا معاینہ کیا گیا اسرائیلی وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ سفارتی مشن پوری دنیا میں سب سے بڑا ہوگا تاہم سفارت خانہ اور کانسل خانہ وادکہ میں بہت بڑا ہوگا متحدہ عرب امارات میں اسرائیلی سفارت خانہ واشنگٹن لندن اور ماسکو میں قائم اسرائیلی سفارت خانوں کی طرح بڑا ہو سکتا ہے انڈین دارالحکومت میں احتجاج کرنے والے کسانوں نے دہلی آنے والی مختلف سڑکوں کو بند کر دیا ہے احتجاج کرنے والے کسانوں نے دہلی اور جیپور شہرہ کو بند کیا ہے دہلی کے وزیر اعلی نے کہا ہے کہ وہ کسانوں کی حمایت میں پیر کے روز بھی خود بھوکے رہیں گے کسانوں کو پہلے دہلی میں داخل ہونے سے روکا گیا پھر حکومت کے ساتھ مذاکرات کا سلسلہ چل نکلا لیکن بعد چیز سے معاملہ حل نہیں ہو سکا کسانوں کا حکومت کا کہنا ہے کہ قانون کسانوں کے حق میں ہیں جبکہ کسانوں کا کہنا ہے کہ یہ قوانین ان کے مستقبل کے لیے محلق ہیں اور وہ اسے پوری طرح سے واپس لینے کا مطالبہ کر رہے ہیں کسان یونین کے رہنما شو کمار شرمہ کے بقول آٹھ دسمبر کی باتیت کے دوران وزیر داخلہ نے کہا تھا کہ حکومت نے کسانوں سے صلاح مشورہ نہ کر کے گلتی کی ہے کسان یونین کے رہنما گرنام سنگھ نے کہا ہے کہ ذریع قوانین کی حمایت کرنے والی تنظیمیں حکومت کی جانب سے ان کی تحریک کو کمزور کرنے کے لیے ہیں ان کا کہنا تھا کہ ان کی یہ تحریک ان قوانین کو حکومت کی جانب سے واپس لیے بغیر ختم نہیں ہوگی روس میں آئی فون چارجنگ کے دوران بات ٹب میں گرنے سے چوبیس اللہ خاتون موت کے موہ میں چلی گئی اس کے ساتھ رہنے والی لڑکی نے بتایا کہ میں نے ایک دم زوردار چیخ سنی اور جب میں اس کے پاس پہنچی تو وہ مر چکی تھی لڑکی کی دوست نے بتایا کہ جب میں نے اس کو چھوا تو مجھے بھی کرنٹ لگا پانی میں ایک سمارٹ فون تھا یہ چارج کر رہا تھا ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ لڑکی کے موت آئی فون پانی میں گرنے سے ہوئی جو کہ چارجنگ پر لگا ہوا تھا سپین کی پولیس نے چھاپا مار کاروائی کے دوران کپڑوں کی فیکٹری سے اکیس تارکینے وطن کو بازجاب کروا لیا ہے جنہیں انتہائی گندے محول میں رکھا گیا تھا اور ان سے صرف دو یورو فی گھینٹے کے حساب سے طویل وقت کا کام لیا جاتا تھا تارکینے وطن کو چھپانے کے الزام میں باپ اور دو بیٹیوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے بھارت میں استحصال کا شکار ملازمین کی بڑی تعداد نے ٹیکنالوجی کمپنی آئی فون کی فیکٹری پر دعویٰ بول دیا ملازمین کا دعویٰ تھا کہ انہیں تنخواہیں نہیں دی جا رہی اور ان کا استحصال کیا جا رہا ہے اس مظاہرے کے بعد سو کے قریب افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے سی سی ٹی وی فوٹیج میں کمپنی میں توڑ پھوڑ ویڈیو سامنے آئی ہیں لوگ ڈاؤن کے دوران ایسے ایسے واقعات سامنے آئے ہیں جو ہماری سوچ سے بھی کوسوں دور ہیں لوگوں نے ایسو پیز کو فالو کرتے ہوئے گھروں میں شادی کی تقریبات مرقب کی تاہم میں آپ کو شادی کی دعوت دینے کا ایک ایسا انوکھا انداز بتانے جا رہا ہوں کہ آپ سن کر شاید حیران رہ جائیں شادی کی دعوت کا نایا ٹرینڈ شادی کا کھانا اب آپ کے گھر پر بجوایا جائے گا کھانے کے ساتھ ایک کارڈ اور تھا جس میں تفصیل تھی کہ کونسی ڈش کونٹ سے ٹیفن میں موجود ہے شادی کے کارڈ کے مطابق شادی آن لائن ہونی تھی یعنی کوئی بھی مہمان تقریب میں شرکت نہیں کرے گا لیکن وہ تقریب کی لائف ویڈیو دیکھ سکے گا جس اڈریس پر ویڈیو دیکھی جا سکے کی اس کا پاسورڈ بھی کارڈ پر تحریر تھا وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ اپوزیشن ادھاد پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں لاہور جلسے کے بعد بری طرح بے نقاب ہو چکی ہیں اور لوگوں کے سامنے جالی بیانے کی مکمل حقیقت آشکار ہو چکی ہے وزیر اعظم کی زیرے صدارت پارٹی رہنماؤں کا ایک اہم اجلاس ہوا حکومتی رہنماؤں نے کہا کہ عصیفوں کے معاملے پر پوری پی ڈی ایم کنفیوجن کا شکار ہے جلسے میں مداخلت نہ کرنے کا حکومتی فیصلہ درست تھا مریم نواز کا کہنا ہے کہ منارے پاکستان کے جلسے سے ووٹ چور گھبرا گئے ہیں اور انہیں اب گھبرانا ہی چاہیے منارے پاکستان کے تاریخی جلسے کے ان اقاد پر اللہ تعالیٰ اور لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں جلسے کے دوران پتہ چل گیا تھا کہ میڈیا کو ہدایات کہاں سے آ رہی ہیں لیکن ہمیں اب اس سے فرق نہیں پڑتا جلسہ دیکھنے والے جانتے ہیں کہ جتنا بڑا جلسہ میدان میں تھا اس سے زیادہ بڑا جلسہ باہر تھا ان سب کو شامل کیا جائے تو شاید لاہور کی تاریخ میں ایسا کامیاب جلسہ نہیں ہوا ہوگا یہ خالفتان لوگوں کا جلسہ تھا میں وہاں کھڑی ہو کر سوچ رہی تھی کہ جلسہ گاہ چھوٹی کیوں پڑ گئی ہے مریم نواز کا کہنا تھا کہ پاکستان کی تاریخ میں کوئی ایسی جماعت نہیں جسے اتنی مشکلات اور مسائب کا سامنا کرنا پڑا ہو آپ نے اسٹیبلشمنٹ حکومت کرونا اور موسم کی تمام مشکلات کا جلت اور بہادری اور ثابت قدمی سے مقابلہ کیا وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ نواز شریف کو بطور وزیر داخلہ پیغام ہے کہ بہت ہو گیا اب مزید نہیں شیخ رشید احمد نے کہا کہ گزشتہ روز پی ڈی ایم نے اپنی سیاست کو دفن کر دیا ہے لہور جلسے میں مولانا فضل الرحمان کے مدرسے سے لوگ نہ آتے تو ان کو مایوسی ہوتی اپوزیشن کو سوشل میڈیا بتائے کہ جلسے میں کتنے لوگ تھے وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ یہ لوگ عربوں روپے جلسوں پر لگا رہے ہیں یہ لوگ لوٹی ہوئی رقم کو بچانے کے لیے سڑکوں پر نکلائے ہیں اسریفہ دینے کی بات کرتے ہیں ہم پی ڈی ایم والوں کے اسریفوں کے منتظر ہیں لانگ مارچ کرنا ہے کر لیں اسریفے دینے ہیں دے دیں ہم وہ کریں گے جس کا آئین اور قانون اجازت دیتا ہے وہ کہتے ہیں کہ امران خان سے بات نہیں ہوگی تو بتائیں کہ کن سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں وزیر اعظم امران خان کا کہنا ہے کہ این نارو اور نیب کے سوا بات چیز کرنے کے لیے تیار ہیں ہم ڈائی لاغ کے دروازے بند نہیں کرنا چاہتے امران خان نے کہا ہے کہ سورج مشرق سے مغرب میں نکل سکتا ہے وہ اپنی حکومت چھوڑ دیں گے لیکن این نارو نہیں دیں گے وفاقی وزیر شیخ رشید احمد نے کہا کہ آرمی کے بارے میں نا اہل سزا یافتہ اور مفرور غیر ذمہ درانہ گفتگو کرتے ہیں نواز شریف کو بطور وزیر داخلہ پیغام ہے کہ بہت ہو گیا اب مزید نہیں ملکی اداروں کے خلاف بولنا آپ کے ہر ایجنڈے کا حصہ ہوتا ہے اس ملک سے بڑھ کر اور کچھ نہیں ترکی نے دو سال بعد اسرائیل کے لیے افوک اولو تاش کو اپنا نیا سفیر مقرر کر دیا ہے تاہم اس حوالے سے ترک حکومت کی جانب سے سرکاری طور پر اعلان جلد متوقع ہے جبکہ اسرائیل نے ابھی تک ترکی میں اپنا سفیر بھیجنے کا فیصلہ نہیں کیا ہے ترک حکومت کی جانب سے اسرائیل کے لیے دو سال بعد سفیر تائینات کرنے کا مقصد اسرائیل سے تعلقات کی بحالی سمیت نئے صدر جو بائیڈن اور امریکی انتظامیہ سے تعلقات کو بہتر کرنا ہے جو دو ہزار اٹھارہ کے بعد سے تناؤک کا شکار ہیں دوستو یاد رہے کہ ترکی نے اسرائیل کے سفیر کو میڈیا کی مجودگی میں ملک بدر کر دیا تھا دو ہزار اٹھارہ میں امریکہ کی جانب سے سفارت خانے کی تل عبیب سے یروشلم منتقلی پر احتجاج کے دوران اسرائیلی آرمی نے فائرنگ کر کے اٹھسٹھ فلسینیوں کو شہید اور تین ہزار کو زخمی کر دیا تھا جس کے بعد ترکی نے اپنا سفیر فوری طور پر واپس بلاتے ہوئے اپنے ملک سے اسرائیلی سفارتکار کو چلے جانے کا حکم دے دیا تھا دوستو اس کا موسم تو نہیں لیکن یہ آرٹیکل مجھے اچھا لگا اس لیے شیئر کر رہا ہوں شہدود ایک معروف اور عام پھل ہے بچے بڑے سب اسے شوق سے کھاتے ہیں پاک و ہند میں بہ آسانی اور کسرت سے کاشت کیا جاتا ہے یہ اردو سرائی کی پنجابی اور ہندی میں توت یا شہدود کے نام سے جانا جاتا ہے شہدود لال ہرے سفید اور کالے رنگ کے بھی ہوتے ہیں کالے رنگ کے شہدود کی ایک قسم بے دانہ سب سے عالی تسلیم کی گئی ہے اس کا رس ٹپکتا رہتا ہے اس پھل کی آمد موسم گرمہ میں ہوتی ہے جبکہ موسم سرمہ میں بھی اس کی افادیت کم نہیں ہوتی بلکہ اس سلسلے میں لوگ اس کو خوش کرنے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں اس کے علاوہ یہ چند مقصوص مقامات پر پورے سال ہی دستیاب ہوتا ہے یہ پھل بیچینی گبرہت چرچڑا پن اور غصہ دور کرنے کے ساتھ ساتھ صاف خون پیدا کرتا ہے اس کے کھانے سے جگر کی اصلاح ہوتی ہے اور حضم زیادہ غزائیت سے مالا مال ہوتا ہے اس پھل میں نشاستے دار شکر شامل ہے اس کے کیمیائی اجزاء میں تامبہ آئیوڈین پوٹاشیم کیلشیم فولات فاس فورس اور روگنیاد شامل ہیں قدرت نے اس پھل کو ویٹامن اے بی اور ڈی سے بھی کسیر مقدار سے نوادہ ہے یہ شدید خانسی خاص طور پر خوش خانسی میں اور گلے کی دکھن میں بے حد مفید ہے بتایا جاتا ہے کہ سردرد کے لیے اکیس تازہ شہتوت لے کر چینی کی پلیٹ میں لے کر رات بر کھلے آسمان کے نیچے رکھیں اور صبح نہار مو کھانے سے پہلے ہی دن آرام آ جاتا ہے زبان پر چھالوں کی صورت میں متاثرہ فرد کھانے سے بھی آجز ہو جاتا ہے ایسے میں اگر شہتوت کے درخ سے نرم نرم کونپلیں توڑ کر اچھی طرح چبائی جائیں تو مو کے چھالے دور ہو جاتے ہیں جو لوگ شہتوت شوق سے کھاتے ہیں ان کے گلے کبھی خراب نہیں ہوتے ہیں اور نہ ہنے ٹانسل کی تکلیف ہوتی ہے نزلہ ذکام اور دماغی تکلیف کے لیے مریض صبح صویرے سیاہ شہتوت نہار مو کھائیں چند دن کے استعمال سے دماغی خشکی اور نزلہ ذکام سے نجات مل جائے گی وہ لوگ جو مستقل طور پر تیضابیت کا شکار رہتے ہیں ہر طرح کی دوائیں استعمال کرنے کے بعد وہ تیضابیت کے آزاد کا شکار ہیں ان کے اس روک کا بہترین علاج صرف اور صرف شہتوت ہے تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ